بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلا عالی کا و اصحابک یا رحمت للعالمين سب سے پہلے تمام بہنوں بائیوں بزرگوں کو سلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے الوالو آج جو بندہ داسر پہ خرچ سکتا ہے وہ یہ وصیفہ ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھ لیں علیہ والو دس روپے کی طافیاں خرید کر یہ عمل ایک بار کر کے دیکھنا آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا علیہ والو آپ نے بہت سے وظائف بہت سے تسبیحات بہت سے عمال کیا ہوں گی آپ میں سے بہت سے لوگ رب کے راستے میں مالو دولت اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لیکن ایک صدقہ وہ ہے جو آپ رب کو رازی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے کسی یتین کسی بیوہ کو دے دیتے ہیں لیکن آج دس روپے کی طافیاں کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیمار ہیں پریشان ہیں تنگ دست ہیں غربت کا شکار ہیں ایسے لوگ جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں جو تھک ہار چکے ہیں جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں ایک دن میں رب کعبہ سے اپنی کوئی حاجت کوئی مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں رب کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو دس روپے کی طافیاں لے کر مسلح پر بیٹھ جاؤ بتائے گے طریقے سے عمل کر لو یہ ایسا عمل ہے یہ ایسا وصیفہ ہے کہ اگر آپ کو لاکھوں کروڑوں کی ضرورت ہے آپ مکروز ہیں کرز کے بوشتلے دب چکے ہو لوگوں کے تانوں سے لوگوں کی زلیل و رسوہ ہونے سے تھک چکے ہو اب آپ کا دل کرتا ہے کہ رب آپ کی بھی مدد فرمائے آپ کا کرز اتر جائے آپ بھی بہترین خواہشات پوری کر سکیں تو دس روپے کی طافیاں خرید لو الوالو آج کے دور میں تو دس روپے بچہ بھی لینا منظور نہیں کرتا بچہ بھی کہتا ہے کہ دس روپے میں میرا گزارہ نہیں ہوتا لیکن وہ رب جو ان اللہ علا کلی شین قدیر ہے جو ہر شیع پہ قادر ہے جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہ جو دینے پر آئے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے اس رب کو راسی کرنے کے لیے دس روپے کی طافیاں بھی خواہفی ہیں اب آپ بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو کچھ نہ کچھ بانٹتے رہتے ہیں طافیاں یا کوئی بھی چیز بانٹتے رہتے ہیں وہ بانٹنا ہور ہے لیکن جب کسی چیز پر کوئی عمل کرنے کے بعد بانٹی جاتی ہے اس کی فضیلت و برکت بہترین بہترین ہو جاتی ہے علاوالو آج دس روپے کی گولیاں لے کر بتایا گیا عمل بتائے گے طریقے سے ایک بار کر کے دیکھنا کروڑوں کا کرز ہے یہ نہ سوچنا کہ اتر نہیں سکتا آپ رب سے مانگ رہے ہو کروڑوں تو کیا ربوں کا کرز بھی میرے رب کی ایک کن کا محتاج ہے آپ کی بیٹیاں جوان ہیں کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے کوئی رشتہ ڈگمگا رہا ہے رکاوٹ آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے بیٹیاں گھر بیٹھ کر ماں گھر بیٹھ کر ماں باب اپنے بچوں کے لیے وصیفہ مقصد کی نیت کر کے پڑھ لیجئے بچوں میں گولیاں بانٹ دیجئے دیکھتے ہی دیکھتے وہ رشتہ وہ رکاوٹ خود بخود ہٹ جائے گی آپ کا بہترین رشتہ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی بیروسکار ہے نوکری نہیں مل رہی انٹرویو دے دے کر تھک چکے ہو سفارشیں کروا کر تھک چکے ہو آج دس روپے کی تافیاں لے کر رب کی سفارش کروا کر دیکھو وہ نوکری جس کے لیے ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہو وہ نوکری خود چل کر بانس آئے گی علاوالو ہر مقصد میں کامیابی کے لیے وصیفہ کیا جا سکتا ہے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیتی ہے کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا ہوگا عمل کیا ہے آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں گھر کے خموش کونے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا کیونکہ کوئی بھی وصیفہ کوئی بھی عمل درود پاک کے بغیر نامکمل ہے درود پاک پڑھتے ہی دس روپے کی ٹافیاں بہ آسانی کسی بھی دکان سے مل جاتی ہیں آپ دس روپے سے زیادہ کی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو پچاس کی توفیق ہے سو کی توفیق ہے آپ جتنی زیادہ لے سکتے ہیں وہ آپ کی توفیق پر ہے لیکن دس روپے کی ٹافیاں ضروری ہیں اور ٹافیاں ہلکی والی مت لینا دس روپے کی ٹافیاں لینا کم لینا لیکن اچھی لینا کیونکہ جب کسی کو کوئی چیز رب کی رضا میں دو تو وہ دو جو آپ کو خود پسند ہے دس روپے کی ٹافیاں لے کر مسلح پر بیٹھ جائیں درود پاک پڑھتے ہی آنکھوں کو بند کر لیجئے پوری توجہ اور دہان سے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کیجئے ہر انسان کا مقصد الگ ہے کوئی نیاگر چاہتا ہے کوئی گاڑی چاہتا ہے کوئی کرز سے نجات چاہتا ہے کوئی نافرمان اولاد کو نافرمان شوہر کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے کوئی بیٹیوں کے بہترین رشتے چاہتا ہے کوئی بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے کوئی جادو جنات سے رب کی حفاظت چاہتا ہے جس کا جو مقصد ہے نیت کرنے کے بعد اب ایک ٹافی کو سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھنا ہے اس ٹافی پر دس بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ اخلاص ایک ٹافی پر دس بار پڑھنی ہے دس بار پڑھنے کا مطلب ہے ایک قرآن مجید کا ثواب اب ایک ٹافی پر دس بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سائیڈ پر رکھتیجی اب دوسری ٹافی پکڑیے اس پر بھی دس بار سورہ اخلاص پڑھئے تیسری پکڑیے اس پر بھی دس بار سورہ اخلاص پڑھئے اسی طرح چوتھی ٹافی پر پانچویں پر ساتویں پر آٹھویں پر ہر ٹافی پر آپ نے دس بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے الوالو سورہ اخلاص رب کی وحدانیت پیان کرتی ہے ہر ٹافی پر دس بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھے ہیں اس مقصد کو دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جائیں اور ٹافی پر دس بار سورہ اخلاص پڑھتے چلے جائیں علاوالو جب دس ٹافیاں جن پر ہر ٹافی پر دس بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب ٹافیاں بانٹنے کا طریقہ لگ ہیں ٹافیوں پر عمل کر لیا اب بانٹنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس سے پہلے اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکیں ہر اس بندے کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا مکمل دیکھنے والے کو وصیفہ بھی سمجھ میں آتا ہے طریقہ بھی سمجھ میں آتا ہے پھر اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے علاوالو ہر ٹافی پر دس بار سورہ اخلاص بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہ ٹافیاں بچوں میں بانٹنی ہیں اور بچوں کو بانٹتے وقت جب آپ بچوں کو یہ ٹافیاں دے رہے ہوں تو دل ہی دل میں رب سے دعا کرتے چلے جائیں کہ مولا کریم یہ بچے جو بے گناہ ہیں ان بچوں کے چہرے پر آنے والی خوشی کا صدقہ میری تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم فرما جب بچوں کو ٹافیاں دیں گے بچوں کے چہرے پر خوشی آئے گی وہ رب سے دعا کریں گے میرا رب بچوں کے چہرے پر آنے والی خوشی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ بانٹنے والے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے آپ تنگ دست ہیں پریشان ہیں ہر مشکل پریشانی کا سامنا کر چکے ہیں دنیا کی تمام پھوکروں سے بچنا چاہتے ہیں تو دس روپے کی ٹافیاں بانٹتے وقت اپنے دل ہی دل میں رب سے دعا کرتے جانا اپنے الفاظ میں مانگ لینا جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا اگر آپ دس روپے سے زیادہ ٹافیاں بانٹتے ہیں تو ہر ٹافی پر دس بار سورہ اکلاس پڑھ کر وہ ٹافیاں بانٹنی ہیں چاہے وہ ٹافیاں پچاس ہیں یا سو ہیں عمل بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے خدارہ یہ دس روپے کی ٹافیاں دس کروڑ تو کیا دس عرب کا انتظام کروا سکتی ہیں ایک بار خلوص نیت اور یقین کامل سے یہ وصیفہ کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے گریلو ہے کاروباری ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے کومنٹس میں اپنا مسئلہ اپنے پورے نام کے ساتھ بتائیے انشاءاللہ آپ کو بہترین وصیفہ بہترین حل بتا دیا جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ